موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین عما باد فعوذ بللہ اسم العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون عَلَى النِّسَاعِ بِمَا فضَّرَ اللَّهُ بَعَادَهُمْ عَلَى أَلَّا بَعَادٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ عَمْوَالِهِمْ صدقاللہ العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلیتا على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم مبارک آل محمد وعلى آل محمد محترم ناظرین کرام بذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین کل ہم نے مہر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور نکا کا ہی عنوان چل رہا ہے اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا جہیز کے حوالے سے گفتگو کروں اور یہ جہیز کا جو تصور ہے جو ہمارے خاص طور پر پاکستانی یا ہندوستانی معاشرے میں یا برے سغیر کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ جہیز اکثر سنا تو یہ جاتا ہے کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جہیز ایک بہت بڑی لانت ہے لیکن میں حیران ہوں کہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ اس کو لانت بھی کہتے ہیں لیکن اس لانت کے اندر مبتلا بھی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری یہ دوغلی پالیسی ہے اس کو عربی زبان میں منافقت کہا جاتا ہے کہ جب گفتو کا موقع آئے جب حقوق کی بات کی جائے جب نکاح کی بات کی جائے جب رشتے نہ ہونے کی بات کی جائے بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں جب اس ایشو کے اوپر بات کی جائے تو سب سے پہلی بات جو پیش کی جاتی ہے دریل پیش کی جاتی ہے شادیاں نہ ہونے کی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انصر جو ہے وہ جہیز ہے اب اس پر سارے دلائل دیتے ہیں کہ جہیز بہت بری چیز ہے جہیز نہیں ہونا چاہیے جہیز کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم ہوتی ہے لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت بڑی بڑی تقاریر کر رہے ہوتے ہیں جہیز کے خلاف وہی اس لانت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو لہذا پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر تصور نکاح کیا ہے اسلام کے اندر تصور نکاح بلکل سمپل اور سادہ ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح آپ کی صاحبزادیوں کے نکاح آپ جو ہے اسی طرح سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں ان کے نکاح آپ دیکھیں تو آپ کو انتہائی درجے سمپل سادہ اور کسی قسم کی تصنع بناوٹ اور ریاکاری اور دکھلاوے کے بغیر ہوتے تھے اور وہاں کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر اس معاشرے میں اس بات کو سمجھا جاتا تھا کہ نکاح ایک انسانی معاشرے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے نکاح کے اوپر ہی یہ جو نسل انسانی کی جو بقا ہے تسلسل انسانی جو ہے جو نسل انسانی ہے اس کی جو بقا ہے وہ تو ہی بنیادی طور پر نکاح کے اوپر ہے اور جن سوسائٹیوں کے اندر سے نکاح ختم ہو جاتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سوسائٹی جو ہے کہتر رجال کا شکار ہو جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ ہی عرصے بعد آپ دیکھیں گے ان ملکوں میں جہاں پر نکاح نہیں ہوتے وہاں پر ایسے افراد جو کہ ان کی جو مین فورس ہوتی ہے جیسے ہر معاشرے کی ایک ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کا کہت پڑ جاتا ہے اس لئے آپ کو یہ جو مائیگریشن نظر آتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو سیول وار کریئٹ کی جاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ سیول وار کریئٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس ملک کے اندر سے جو ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں مائیگریشن کرتے ہیں وہ اس سوسائٹی کی وہ کریم ہوتی ہے کہ جو اب سمجھتی ہے کہ اب ہم اس معاشرے کے اندر ایگزیسٹ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں تو لہذا وہ سارے لوگ وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے ان کی مین فورس یا آپ یہ کہیں کہ جو بنیادی طور پر نوجوان ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں اور ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی پڑے لکھی فورس کی لہذا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کے کیرڈا اور یورپ کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں آپ کو پروفیسرز ملیں گے میرا ایک دفعہ ایک سفر ہوا تو اس سفر میں میں نے ایک سومالی ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس ملک میں کب آئے انہوں نے کہا جیسی سومالیہ کے اندر سیویل وار شروع ہوئی تھی تو میں شروع کے لوگوں میں سے تھا جو وہاں سے میں اپنی فیملی کو لے کے ہجرت کر کے یہاں آ گیا اس طرح کہ آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے تو پروفیشنل لوگوں کی تو وہ اس طرح سے پوری کی جاتی اچھا یہ میں بات میرے موضوع کا جو ہے عنوان کچھ اور ہے جہیز ہے کہیں اور نہ نکل جائے تو لہذا یہ سبب بنتا ہے نکاح کے نہ ہونے کا تو اسلامی معاشرے کے اندر نکاح تو بہت سمپل ہوتا تھا جیسے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ناظرین وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو کا نشان دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نشان کس چیز کا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی میرا نکاح ہو گیا یہ نشان نکاح کے موقع پر جو خوشبو لگائی تھی اور وہ خوشبو کا اثر کپڑوں پر رہ گیا تو یہ اس خوشبو کا نشان ہے ناظرین جب آپ مشک لگاتے ہیں یا امبر لگاتے ہیں مقدار میں لگائی جائے تو اس کا نشان کپڑوں پر رہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولم ولو بشاتین کہ تم جو ہے ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں اب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی رسول ہیں اور عام صحابی نہیں ہے یہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان دس صحابہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں اس دنیا کے اندر ہی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں جب بھی ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے یعنی دس وہ صحابہ جن کو خوشخبری دی گئی مبشرہ اب اتنے بڑے صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا اگر ہمارا ہمارا عشرہ ہوتا یا میں ہوتا یا آپ میں سے کوئی ہوتا اور اس کا کوئی قریبی دوست کسی قریبی تعلق والے کی شادی ہوتی نکاح ہوتا اور آپ کو پتا چلتا تو ہمارے پہلے الفاظ کیا ہوتے یار تم نے شادی کر لی مجھے بلایا بھی نہیں مجھے پوچھا تک نہیں تم نے میرے بغیر کیسے شادی کر لی تو ہم تو نرازگی کھڑی کر لیتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر تو اگر دعوت نہ دی جائے کسی کی نکاح کی شادی کی تو ہم تو نرازگیاں کھڑی کر لیتے ہیں جھگڑا کھڑا کر لیتے ہیں کہ جی اس نے مجھے پوچھا نہیں مجھے بلایا نہیں مجھے عزت نہیں دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس سے ہی بات پتا چلتی ہے ناظرین کہ یعنی نکاح ایک سنت تھی اور ایک ضرورت تھی اور اس کو کوئی اتنا بڑا مرحلہ اور پہاڑ نہیں بنایا گیا تھا کہ بھئی اب تم نے بلایا نہیں اور میں تم سے نراز ہوں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ اس بات کی طرف نشان دی کرتی ہے یہ بات کہ نکاح بہت سمپل ہوتا تھا اور جہیز کا جو تصور تھا یہ تو بالکل ہی نہیں تھا اور وہاں پر تو نکاح کے اندر بنیادی طور پر کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نکاح کے اندر سب سے پہلی چیز تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے اور دو گواہوں اور اگرچہ قاضی بھی نہ ہو یعنی لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے گواہوں کی موجودگی کے اندر اجاب و قبول کر لیں اور نکاح کو تہہ کر لیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی بڑے ہال کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی کوٹھی کی کوئی بڑے کمرے کی کوئی بڑے سٹیج کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی تصنع کسی قسم کی جو ہے وہ بناوٹ کی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا یہاں تک کہ میں عرض کر رہا ہوں نکاح خان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نکاح خان تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خطبہ پڑے اور نکاح کو جو ہے وہ کروائے اور دعا کرے باقی اگر کئی نکاح خان نہیں ہے تو لڑکا لڑکی خود اجاب قبول کرتے ہیں اور ان کے ولی اور ان کے بزرگ موجود ہیں یا گواہ موجود ہیں تو بالکل نکاح ہو جاتا ہے اور اب دیکھیں یہ کتنی سمپل سی چیز تھی اس کے اندر کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ براد لے کر جائیں آپ نکاح سے پہلے اب شادی ہوتی ہے شادی سے پہلے کئی کئی دن تک جو ہے وہ دعوتیں چلتی ہیں اور جو ہے وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ رخصتی سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں پھر رخصتی ہوتی ہے رخصتی کے موقعے کے اوپر جو ہے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پھر دوسرے دنیں ایک بہت بڑی دعوت ہوتی ہے ناشتے کا اتمام ہوتا ہے پھر ولیمہ ہوتا ہے ولیمہ کے بعد اب آپ دیکھیں یہ ہم نے کتنی چیزیں نکاح کے ساتھ کھڑی کر لیں اچھا یہ ساری چیزیں کھڑی کی کیا اس کا ہمیں فائدہ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی اس کا بحثیت مسلمان ہونے کے ہاں یہ ضرور ہے کہ تجارت کو فائدہ ہوا یہ ضرور ہے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے کیونکہ آج کے جو معاشرہ ہے وہ کیپیٹلسٹ معاشرہ ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس نظام کے اندر جو ہے کیونکہ ایک بلینز ڈالر کی انڈسٹی کھڑی ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے مارننگ شو ہوتے ہیں اکثر ہماری خواتین ان کو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں ان مارننگ شو میں کئی کئی دن تک جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں مہندیاں ہو رہی ہوتی ہیں اب ان کے اندر کون لوگ انوالو ہیں سب سے بڑا آپ اندازہ کریں کہ پچاس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے ایک لاکھ روپے دھولن کے جو ہے برائیڈل میک اپ کے پیسے لیے جاتے ہیں یہاں پر پانچ پانچ سو سات سات سو ایک ایک ہزار پانڈ لیا جاتا ہے صرف میک اپ کرنے کا تو کتنی بڑی جو ہے انڈسٹری اب یہ کھڑی ہو گئی ہے اب اس کے اندر کاؤسمیٹکس انڈسٹری ہے اور یہ جو جتنی بھی بیوٹی پالرز ہیں یہ ساری انڈسٹری ہے اب یہ اس کے اندر انویسمنٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گارمنٹس کی طرف ایک ایک جوڑا کتنے کتنے لاکھ روپے کا بنتا ہے تو اب وہ لوگ بھی انوالو ہو گئے پھر اسی طریقے سے کیٹرنگ انڈسٹری ہے پھر ہوتنڈ انڈسٹری ہے یہ سارے لوگ اب ایک بہت بڑا مافیا بن چکے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے جو ایونٹ ایڈوائزرز ہوتے ہیں ویڈنگ ایڈوائزرز اور پلینرز اور عجیب عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور بہت زیادہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ بات دال دی جاتی ہے کہ شادی جو ہے صرف وصرف دھولن بننے کا نام ہے شادی جو ہے صرف وصرف مہنگا لینگا پہننے کا نام ہے شادی جو ہے صرف وصرف خوبصورت لگنے کا نام ہے اور شادی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے بس باقی ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ بھئی شادی جو ہے وہ مستقل پوری ایک زندگی کمپرمائز کرنے کا نام ہے قربانی دینے کا نام ہے شادی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ماں کا رتبہ عطا فرماتے ہیں آپ جو ہے وہ ایک نسل کی پرورش کرتے ہیں یہ باتیں تو بتائی نہیں جاتی اور اس میں کیا ہوا اب یہ اتنی بڑی انڈسٹری جب انوالو ہو گئی ہے اور میڈیا اس کو بیک اپ کرتا ہے کیونکہ میڈیا کو یہ چیزیں اٹریٹ کرتی نا پیسہ آتا ہے تو لہذا اب اس کے ساتھ ساتھ اب جہیز بھی ایک بہت بڑا وصلہ من چکا ہے اب آپ دیکھیں کتنی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں جہیز کے انتظار میں اور جہیز کی خرابیاں دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو جو کرپشن نظر آئے گی اس کرپشن کے اندر بنیادی طور پر جو انصر ہے وہ کیا ہے کہ جس آدمی کو پکڑو کہ یہ تم اتنی کرپشن کیوں کرتے ہو یا تم اتنا مہنگا سودا کیوں بیچتے ہو یا یہ تم نمبر دو کام کیوں کرتے ہو یہ تم ڈاکہ ڈالتے کیوں ہو وہ چوری کیوں کرتے ہو یہ ساری چیزوں کو آپ پکڑیں گے ان میں سے اکثر کا تعلق کیا ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو گھر میں چار بچیاں بیٹھی ہیں میں نے تو ایک بچی کی شادی کرنی ہے اور کم سے کم ایک بچی کی شادی پہ جو ہے وہ دس سے بیس لاکھ روپے خرچ ہونے اب آپ اندازہ کریں اگر اس کی چار بچیاں ہیں تو اس کو ایک کروڑ روپے چاہیے یہ تو میں عام شادی کی بات کر رہا ہوں ابھی میں جب کراچی گیا تھا تو وہاں پر ابھی شارع فیصل کے اوپر ہال بنائے ہیں اور فائننس ٹیٹ سینٹر کے ساتھ اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے کہ جو زمین میں بچپن سے دیکھتا رہا خالی تھی اور میں بڑا خواب دیکھتا تھا کہ اس زمین کے اوپر کوئی یونیورسٹی بنے گی کوئی ہسپیٹل بنے گا کوئی کالیج بنے گا کوئی ادارہ بنے گا اور ایڈ دی اینڈ کیا بنا ایڈ دی اینڈ جو ہے اس کے اوپر شادی ہال بن گئے اور آپ دیکھیں کہ ایک ہال کی بوکنگ تین سو افراد نے اس کو بک کر چکے ہیں اس کے پاس اگلے دو سال کی بوکنگ نہیں ہے اور کتنے پیسے بارہ بارہ لاکھ روپے دس لاکھ روپے لیتے ہیں صرف ہال کی بوکنگ کے ناظرین آپ مجھے بتائیں کہ پھر شادی کے اوپر پندرہ سو روپے پر ہیڈ دو ہزار روپے پر ہیڈ لہور کے اندر جو ہے وہ فارم ہاؤس بک ہوتے ہیں چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار روپے پر ہیڈ کے اوپر اور ایک ایک شادی کے اندر پانچ پانچ سو ہزار ہزار لوگ چھے چھے سو لوگ بلائے جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کرپشن نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی ایک پولیس والا جو ہے سارا دن کھڑا ہوتا ہے وہ سارا دن رشوت لے گا کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میری چار بچیاں ہیں ان کو میں نے بیانا ہے تو کان سے بیاؤں گا اگر یہ سب سے بڑی جہز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کرپشن مہنگائی اور نمبر دو اور اس قسم کی صورتحال کھڑی ہو گئی اور پھر بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اب کیا وجہ ہے کہ بچیوں کے جی جہز نہیں ہیں اب جیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اچھے رشتے نہیں ہوتے اب ماں باپ ادھار لے کے شادی کریں گے اور ان کو اپنے اوقات سے زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی کی شادی ہو جائے اس کو تانے سننے کو نہ ملیں تو لہذا اس کی کیا برائی ہو رہی ہے بچیاں گھروں کے اندر بڑی ہو رہی ہیں اور جو بچیاں میڈل کلاس یا غریب خاندان کے اندر سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو برا بلا کہتی ہیں ان کے نزدیک ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اگر آپ کوئی کھاتے پیتے ہوتے اگر آپ نے کچھ پیسہ کمایا ہوتا تو آج جو ہے وہ ہماری شادی ہو چکی ہوتی میں ایک صاحب سے محلا پنجاب کے اندر اور انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات کی انہوں نے میں اس طرح کی بات کر رہا تھا انہوں نے کہا میرے بھائی جب جیب میں مال ہوتا ہے نا پیسہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر آپ کی پھر بچیاں بھی اچھی جگہ شادی ہوتی ہے ہر چیز سب کچھ سارا معاملہ پیسے کا ہے اب دیکھیں جس سوسائیٹی کے اندر یہ تصور ہو اور حقیقت بھی یہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ دیکھیں وہ بچیاں جو گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے آپ سروے کر لیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماباب افورڈ نہیں کر پاتے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیچاری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب ہماری شادی ہونا ممکن نہیں ہے تو لہذا آپ جو بھی غلط قسم کا لڑکا کوئی قرب قسم کے لوگ جو بندماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بچیوں کو شکار کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں تو لہذا یہ اتنی خرابیاں ہیں کیوں ہیں اس وجہ سے ہیں کہ آج ہم سب جو ہے وہ اسلام سے دور ہو چکے اور کیا کوئی مرد کا بچہ کھڑا ہوتا ہے کوئی لڑکا کہے کہ بھئی مجھے جہزنی چاہیے میں جو ہے اپنے بلبوتے پر اپنی بیوی کو پالوں گا کیا صرف بیڈ لینا بستر لینا اور یہ واشنگ مشین موٹر سیکل گاڑی یہ ساری چیزیں آپ اندازہ کریں کراچی کے اندر ایک کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر جب لڑکی کی شادی کرتا ہے لڑکی کا باپ تو اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جہیز کے اندر ایک فلیڈ جو ہے وہ لڑکے کو لے کے دے یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچی کی جب شادی کرے گا اس کے ساتھ اس کو ایک فلیڈ لڑکے کو لے کے دینا ہے اب آپ مجھے بتائیں جس کی تین بچیاں ہو وہ ایک آدمی اپنے لئے فلیڈ افورڈ نہیں کر سکتا وہ تین بچیوں کے لئے فلیڈ کہاں سے خریدے گا اب اس کے لئے وہ کیا کرے گا پھر یہ جا کے گردہ بیچے گا اپنی کڈنی بیچے گا کیا کرے گا وہ خون بیچے گا کیا کرے گا اور پھر یہ یہ صورتحال اس لئے کھڑی ہوئی ناظرین اپنے پیسے کو جو دکھانا ہے اس کا جو ایک جو پورا جو اسٹیج سجے گا وہ شادی کا ہوگا اور اس موقع کے اوپر ہم نے جو ہے وہ دکھاوا کرنا ہے اسی طریقے سے جہیز ہے اب جہیز دیکھیں اصل میں جہیز کا مطلب کیا ہے تجہیز و تکفین جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے تجہیز کرو تکفین یعنی تیاری کرنا جہاز کا مطلب ہوتا ہے تیاری کرنا تو اسی سے یہ جہیز اور اردو زبان کے اندر اس کو جہاز کہا جاتا تھا یعنی جو بھر کے بھیجا جائے جہاز کی تعداد میں اتنا مال لے کے آئے وہ عورت اور اس عورت کو جو ہے اس کی عزت ہوتی تھی اچھا اس کی خرابی کیا پیدا ہوتی تھی جو عورت جو ہے جو لڑکی زیادہ جہیز لے کر آتی تھی وہ زیادہ نکچڑی ہوتی تھی اور وہ سارا وقت جو ہے اپنے شہر کو نیچہ دکھاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ باتیں سناتی اب اور بیچاری اگر کوئی عورت تھوڑا سا لڑکی جہیز کم لے کے آئے تو اس کو سسرال کے اندر باتیں سننا پڑتی ہیں تو لہذا ہمارے ہاں تو رسم نہیں رسموں کا امبار ہے اور اس کی خرابی کیا ہوئی اس کی خرابی ہوئی ہی کہ آج آپ جب جاتے ہیں یقین جانئے میں اور آپ جب جاتے ہیں میں آپ حضرات کی بات نہیں کروں گا میں تو اپنی کروں گا کہ جب میں جاتا ہوں اور میں تو عوام کے اندر غربہ مساکین کے اندر جب جاتا ہوں ان کی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہوں یقین جانے مجھے کئی راتوں تک نین نہیں آتی ابھی میں جو چار دن کراچی میں رہ کے آیا چاروں دن میں نے جو ہے کوئی کسی ایک ریسٹران میں نہیں گیا کہیں میں نے کھانا صحیح طرح سے اپنے گھر آکے کھایا روٹی اپنے گھر آکے کھائی چار دن تک روٹی نہیں کھائی اور میں جب ان کے گھروں کے اندر لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے کئی راتوں تک نین نہیں آئی کہ یہ بچارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں اتنے اتنے کمروں کے اندر اور ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں اور ہم ہیں کہ ہماری شادیوں کے اندر جو ہے پچاس پچاس لاکھ روپیہ ایک ایک کروڑ روپے کا بجٹ ہوتا ہے تو لہذا جب تک ہم اسلام کو نہیں اپنائیں گے دیکھیں حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعے ہیں اور اتنے بڑے یعنی آتا ہے کہ تابعین میں سب سے بڑی بزرگ شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خاص ایک شاگرد تھا اور وہ ان کے پاس آتا تھا اور وہ اس حدیث کا درس لینے کے لیے تو کئی عرصے تک غائب ہو گیا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ بھی تم کئی دنوں تک نہیں آئے اس نے کہا جی میری بیوی بیمار تھی اور اس کا انتقال ہو گیا میرے بچے چھوٹے ہیں تو لہذا میں اب بڑا پریشان ہوں میں کیا کروں اور میں اپنے بچوں کی تربیت میں لگاوا ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس لئے میں درس کو کنٹینی نہیں کر پایا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کچھ دن بعد اس کو بولا کہ تم نے شادی کرنی ہے تو اس نے کہا کہ میں اب کہاں شادی میرے پاس تو پیسہ نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا اور میں تو ویسی میرے تو بچے چھوٹے ہیں تو حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کرتا ہوں اور انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا اب دیکھیں کہ حضرت سعید ابن مسیب اور ان کی بیٹی کے لیے رشتے جو تھے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آتے تھے اور اسی بنا پر ان کو جو ہے سزا بھی دی گئی کہ بڑے بڑے لوگوں کے رشتوں کو ٹھکراتے تھے اور حضرت سعید ابن مسیب اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لے جا کر ان کے گھر کے اندر جو ہے رخصت کر کے آگئے اور کسی قسم کا کوئی بناوٹ کوئی تصنع نہیں یہ تو میں آپ کو تابعی رسول کا واقعہ سنا رہا ہوں اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے نکاح دیکھیں خاص طور پر حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھیں اور لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا بھائی وہ جہیز تھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بستر اور جو ہے وہ ایک مشکیزہ اور چند جو ہے وہ برطن یہ کوئی جہیز ہوتا ہے یہ تو کوئی جہیز کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں تو لہذا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیسک چیزیں دی ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ محبت ہے اپنی بیٹی سے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی وراثت میں سے حصہ دیں نہ کہ آپ جو ہے اس کو جہیز دیتے ہیں اور جہیز دینے کے بعد اس لڑکی کے بھائی کیا بولتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا اور یہ جہیز دیا گیا تھا تو لہذا تمہارا حصہ ختم اب تمہیں جو ہے والد کی جائیداد میں سے پراپٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا یہ کتنا بڑا ظلم بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور اس ظلم کے اندر والدین شامل ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے جو لڑکے ہیں ہمارے جو بیٹے ہیں یہ ہماری بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیں گے جائیداد کے اندر اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے لئے کوئی ایسا فیصلہ کر کے نہیں جاتے کوئی ایسی وسیعت کر کے نہیں جاتے اور کیا کہا جاتا ہے کہ جہیز دے دیا یہی تمہارا جو ہے وہ تمہارا حصہ ہو گیا تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس سوسائیٹی کے اندر پھر ہم روتے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی رشتے نہیں ہو رہے مجھے بتائیں لڑکے جو ہے بیچارے جو ہے کام کر کر کے کر کر کے پہلا جو پہلے لڑکا جوان ہوتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے بیٹا تیری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو تجھے ان کے بوجھ کو اٹھانا ہے تو باپ اپنا بوجھ اپنے بیٹے کے سر پہ ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تُو نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کرنی ہیں پہلے اب وہ بڑا بھائی بچارہ جو ہے پہلے جو ہے وہ بہنوں کی شادی کرے گا کسی جب پوچھے بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے کتنے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نکاح کیوں نہیں کرتے یا بھائی مفتی صاحب ابھی تو گھر میں یار بہنیں بیٹھی ہیں کیسے کرلوں بہنوں کی شادی جب تک نہیں ہوگی تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ بہنوں کی شادی کے انتظار کے اندر وہ خود جو ہے وہ فورٹی پلس ہو گیا خود بڑا ہو گیا اور جو ہے وہ پہلے بہنوں کی شادیاں کرو پھر جو ہے وہ بھائیوں کی شادیاں کرو تو یہ یہ کہاں سے کیوں کہ اس وجہ سے کہ ایک ایک شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ بن چکی ہے اور ہم ہیں ہم اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہم اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے لہذا اگر سادگی کی بات کی جاتی ہے اگر نکاح کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی سادگی کے ساتھ کیا جائے اور اس کو آسان کیا جائے دیکھیں جب تک ہم مل کر ہم سب مل کر اس بات کو تیہ کر لیں کہ ہم نے نہ جہیز دینا ہے نہ جہیز لینا ہے جیسے میری بہن نے دو دن پہلے کال کر کے کہا کہ جب جیز دینے کی باری آتی ہے تو حدیث سنانا شروع کر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی جیز دینا بہت بری بات ہے اور جب لینے کی باری میں آتی ہے کہتے ہیں ہاں ہاں جی جو خوشی سے دینا ہے دے دیں آپ کی بیٹی ہے آپ جو دینا چاہتے ہیں دے دیں دیکھیں یہ بھی ایک طریقے کار ہوتا ہے نا اور پھر لے جا کے دکھایا جاتا ہے لڑکے کا کمرہ ہمارے ہاں کراچی کے اندر کمیونٹی ہوتی ہے میں اس کمیونٹی کا نام نہیں لوں گا وہاں پر جو جس گھر میں لڑکے زیادہ ہوں کمرے سارے خالی ہوتے ہیں صرف اور صرف چادریں بچھائی جاتی ہیں اور میرا بڑا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ تو میں کہتا تھا یار تمہارے کمرے تمہارے ڈرائنگ روم میں کوئی صوفہ نہیں ہوتا بلکل خالی ہوتے ہیں تو وہ ہستے تھے وہ کہتے تھے کہ جب بڑے بھائی کی شادی ہوگی تو ان کی جو بیوی ہے وہ یہ سب کچھ لے کے آئے گی پھر دوسری کی شادی ہوگی تو وہ لے کے آئے گی تو اسی طرح سے ہمارا گھر بھرے گا اب آپ بتائیں جہاں پر یہ سوچ ڈیولپ کر جائے وہاں پر بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی پھر ہم کیوں روتے ہیں ہمیں رونا نہیں چاہیے صرف و صرف کیا ہے کہ پھر صرف پیسے والوں کی بچیوں کی شادیاں ہوں گی اور جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی شادیاں ان کی بچیوں کیا آپشن بچتا ہے ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچے گا اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہیں تو یا تو وہ گھر میں بیٹھی رہیں بڑی ہو جائیں اور انتظار کرتی رہیں کہ بھئی جو ہے وہ جہیز کا انتظام ہو تو ہم جو ہے وہ شادی کریں اور اگر جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا تو بس پھر انتظار کرتی رہیں اور ماباب بچارے کس تکلیف کے ساتھ سفر کرتے ہیں کس تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہی زندگی گزارتے ہیں دیکھیں شیخ بہاوددین نقشبندی رحمت اللہ لے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو نقشبندی سلسلے کے بڑے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح شیخ علاوددین نقشبندی جو ان کے شاگر تھے ان کے ساتھ کیا اور وہ بلکل انتہائی صرف کیا تھے بہت بڑے عالم دین تھے بہت پڑے لکھے تھے اور دیندار تھے انہوں نے صرف ان کی دینداری دیکھتے اپنی بچی کا ان سے نکاح کر دیا کیا آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں بلکل نہیں دیکھی جاتی ہیں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ صرف و صرف ظاہر پرست لوگ ہیں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرو تو نکاح کے اندر آپ نے فرمایا تمہارے خاک آلودہ ہوں دین کو ترجیح دینا دین کو ترجیح دینا دینداری کو ترجیح دینا کیا آج ہم دینداری کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو ہمارے نزدیک تو یہ عیب کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ لڑکا تو بہت دیندار ہے اتنا زیادہ دیندار ہے تو یہ ہماری بیٹی کو سمال ہی نہیں سکے گا اب آپ دیکھیں اس قسم کی جب گفتگو معاشرے کے اندر شروع ہو جائے تو وہ معاشروں کے اندر یہ تو جا کر جو ہے رینڈ کے اوپر جو برائیڈل ڈریس ہوتے ہیں وہ رینڈ کے اوپر لے کر آتے ہیں آپ جائیں دیکھیں کہ ان کے شاپس ہوتی ہیں جہاں پر کپڑے رینڈ کے اوپر ملتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا لہذا ہمیں چاہیے کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ بہتری نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے جو ہے وہ کم والا ہو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ